اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی چھبیسویں شب میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں ارز کروں گا لیکن قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں ارز کروں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس نماز کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے روایت میں ہے کہ جو شخص یہ نماز ادا کرے گا شب چھبیسویں ماہ مبارک رمضان کی پروردگار عالم اس کے لیے ساتوں آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا اور وہ اس کی انعائت کا مرکز قرار پائے گا یعنی نمازی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے واقف ہیں صرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ یہ مہینہ دعاوں کی خبولیت کا مہینہ ہے توبہ کی خبولیت کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اب اس مہینے میں زیادہ دن نہیں بچے ہیں انشاءاللہ اندہ سال پھر آپ سب ہم سب ہی ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو حاصل کریں گے لیکن یہ اس سال کے جو چند دن باقی ہیں اس میں ہم انہیں فراموش نہ کریں بلکہ جو عامال مخصوص ہیں جنہیں ابھی تک ہم نے نہیں انجام دیا ہے اسے ہم انجام دے دیں یعنی وہ دعائیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے ان دعاوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ عربی میں نہ پڑھ سکیں ان کا ترجمہ پڑھئے اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو آپ کم از کم اس کے ویڈیوز اور آڈیوز کو سن کر اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس دعا میں جو کچھ برکتیں اور رحمتیں تیری ہیں وہ سب ہمیں نصیب ہوں اور اس دعا میں جو کچھ بھی مانگا گیا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دوستوں اور عزیزوں ماہ مبارک رمضان میں دعا افتتا کا روز پڑھنا اگر آپ نے روز نہیں پڑھئے تو کم از کم ایک ہی بار اسے پڑھ لیجے دعا جوشن کبیر کا تین مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ عجر و ثواب رکھتا ہے روایت میں ہے کہ جو شخ دعا جوشن کبیر ماہ مبارک رمضان میں تین مرتبہ پڑھ لے گا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا دعا جوشن کبیر کا جو ویڈیو ہے وہ اس چینل پر یعنی علی علم چینل کے اوپر بھی موجود ہے آپ اسے سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں تو دعا جوشن کبیر ہے دعا افتتا ہے دعا مکارم الاخلاق ہے دعا توبہ ہے دعا ابو حمزہ سمالی ہے اس کے علاوہ بہت سی دعایں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہیں اگر آپ عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہی زبان میں جو بھی آپ کی مادری زبان ہو اس زبان میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعایں کیجئے توبہ کیجئے استغفار کیجئے اپنے گناہوں کو ذہن میں لاکے جو گناہ آپ کو یاد ہیں جو آپ سے ہوئے ہیں ظاہر ہے ہر شخص خود اپنے لئے سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا تصور لاکے اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دے کر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے استغفار کیجئے زیادہ زیادہ استغفار کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی کے ساتھ آپ اس سے گزارش کیجئے کہ وہ رب کریم ہیں ہم بند زلیل ہیں وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہم اس کے اختیار میں ہیں اس کی قدرت میں ہیں ہمارے ماباپ بھی اسی کے بندے ہیں ہم بھی اسی کے بندے ہیں وہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو ماف کر دے ان گناہوں کو بھی ماف کر دے جن گناہوں کو کر کے ہم نے یاد رکھا اور ان گناہوں کو بھی وہ ماف کر دے جنہیں ہم نے کیا مگر بھول گئے مگر اس کے علمے ہیں اللہ سے دعا کیجئے ماہ مبارک رمضان گزرنے سے پہلے پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو ماف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور خوف کیجئے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے یا اس رات کی سہر گزر جائے اور ہمارے ذمہ کوئی گناہ رہ جائے تو ان دنوں میں زیادہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے استغفار کیجئے محمد وعال محمد پر درود بھیجئے امام ولی عصر علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیجئے اپنی صحت و سلامتی مومنین کی صحت و سلامتی اپنے اہل خاندان کی صحت و سلامتی مجھے بھی اس میں شامل کیجئے گا ہم سب کی صحت و سلامتی کہ دعا کیجئے آپ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حلال و طیب رزق کے لیے دعا کیجئے آپ کے جو جسم کے جس آزا نے بھی گناہ کیا ہے اس کا تصور کر کے اللہ سے معافی مانگئے وہ بڑا غفور و رحیم ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہے توبہ کا دروازہ اس سے کہیے کہ ہمیشہ آخری سانس تک ہمارے لیے وہ توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھے ہم سب کے گلوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں محمد و آل محمد کے تصدق میں اور ان کے وسیلے سے صدیقہ بالخصوص صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسطہ دے کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے اور اس سے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگئے انشاءاللہ وہ دعاوں کا سننے والا بھی ہے دعاوں کا قبول کرنے والا بھی ہے خود اس نے قرآن حکیم میں دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے ہمارے عالم ہماری تمام دعاوں کو اور نیکی ہی دعا مانگئے گا کسی کے لیے بربادی اور تباہی کی دعا نہ مانگئے بلکہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ استغفار اور اپنی نیکیوں کے لیے آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشوں اس کی دعا کیجئے اور صرف اگر آپ کو کسی کے لیے بددعا کرنا ہے تو برائی کے لیے بددعا کیجئے کہ پروردگار دنیا سے برائی کو ختم کر دے اور یہ جو وبا چل رہی ہے جس میں سے ساری انسانیت جو ہے وہ پریشان ہے پروردگار سب کو صحت کاملہ آتا فرمائے بالخصوص محبان اہل بیش شیعان حیدر کرار فقعہ آل محمد پر عمل کرنے والوں کو صحت و سلامتی تندرستی طولع عمر دے تو آج یعنی شبہ چھبیسویں ماہ مبارک رمضان کی جو نماز ہے وہ آٹھ رکت ہے اور ان آٹھ رکتوں میں آپ کو دو دو کر کے یہ نماز دو دو رکت کر کے آٹھ رکت پڑھنا ہے اور اس میں ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید یعنی قلہ اللہ و آہد کا سورہ جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے سورہ توحید سو مرتبہ ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد اس طرح سے آٹھ رکتوں میں آٹھ سو مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت آپ کو کرنا ہوگی جیسا کہ میں نے اس کا فیدہ آپ کو بتایا ہے کہ اب اللہ کی انعائت کا مرکز بن جائیں گے اور آپ کے لئے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے ماہ مبارک رمضان میں ابھی تک اگر آپ نے کسی غریب مومن کی مدد نہ کی ہو تو آپ اس کی مدد کیجئے اللہ کی خوشنودگی کے لئے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ظاہر ہے جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے آپ کسی مومن کی مدد کر کے اسے خوش کیجئے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو ہم سب سے خوش ہو اللہ اللہ کی خوشی ہی انسان کے لئے سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس التجا کے ساتھ مجھے اور میرے خانوادے کو دعاوں میں شامل رکھئے گا خدا آپ حضرات کے بھی دلی مقاصد کو پورا کرے